تقوی اما بعد معاوز باللہ السمج العلیم من الشیطان اللہین الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عثمت حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین عاملون صلو علیہ وسلم تسلیمہ درود شریف پڑی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آنکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آنکا و اصحابکا یا رسول اللہ محترم اشائق علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاک لاک شکرہ ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس زیبقہ مجلس میں حاضری کا شرف اتا کیا ہے اور اپنا اور اپنے معبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق اتا فرمائیے اس عظیم الشان کانفرنس کے نقاط پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر حزیز جناب محمد عمران صاحب اور محمد بقاس صاحب اور میلاد کمیٹل کے جملہ کارکنان بابستگان اور معابدین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتا گیرائیوں سے ہدیہِ تبریق کو تحصیل پش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خوشبختہ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت صحابِ رسول نے حیرانوں کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باق کہاں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجالس الزکر وہ بحفل ہیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باق ہوتی ہے اس وقت ہم جنت کے باق میں ہیں تو یاد رکھئے کہ ایسی محفلوں میں آیا نہیں جاتا اور جب بلایا جاتا ہے پھر نوازہ بھی جاتا ہے بچوں کو کنٹرول کریں تک کہ آپ تک کوئی پیغام پہنچا ہے جا سکتا ہے جلسوں کا مقصد کانوں کا چسکہ پورا کرنا نہیں ہوتا جلسوں کا مقصد گوئیے اور گلوکار سن لینا نہیں ہوتا جلسوں کا مقصد فلمی گانوں کی طرز پہ ناتیں سننا نہیں ہوتا جلسوں کا مقصد رب کا قرآن سننا ہوتا ہے اور پیغمبر کا فرمان سننا ہوتا ہے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جلسوں کا مقصد کیا ہے یہ یاد رکھئے اب حسن اتفاق سمجھ لیں آپ نے مجھے بلا لیا یا سوے اتفاق سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں اس لیے میں آپ کو آج بتا کے جاؤں گا کہ جلسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے میں آیات و تربیت کے لیے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہفتے میں تین بار خطاب کیا کرتے تھے تین بار حضور تقریر فرماتے تھے ہفتے میں اور دو بار عورتوں سے خطاب فرماتے تھے اور ایک بار مردوں سے خطاب فرماتے ہفتے میں اس سے پتہ جل آئے کہ حضور کی نظر میں عورتوں کی دینی تربیت کتنی ضروری تھی کہ ہفتے میں دو بار عورتوں کو شریعت سکھائی جاتی ہے دین سکھائی جاتی ہے اس لیے کہ جس معاشرے کی عورتیں سمر جائیں وہ معاشرہ سمر جاتا ہے اور جس معاشرے کی عورت بگڑ جائے وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے اب حضور ہفتے میں دو بار عورتوں کو شریعت سکھائیں اور دین سکھائیں اور ہم پورے سال میں ایک دن بھی عورتوں کو شریعت نہ سکھائیں عورتیں دین کی طرف کیسے آئیں لوگ جلسوں میں آتے ہیں نا اور یہاں آگے جوم رہے ہوتے ہیں نارے لگاتے ہیں اور ہاتھ جنڈے بنا لیتے ہیں یعنی یہاں جس کی پوشت پہ ہاتھ رکھو لگتا ہے عاشق رسول بیٹھا ہے لیکن منافقت کا حال یہ ہے کہ اس مجلس میں بھی اور ہر جلسے میں اس مجلس میں بھی آنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئی ہے اور فجر جا کے نہیں پڑھیں گے تو کس کو دھوکہ دینے آئے ہیں یہ میری بات توجہ سے سننا نماز کا وقت تھا اور جوان روڈ پہ بانگ رہے تھے جلسوں میں ایسے آتے ہیں جیسے کسی فلمی شو میں جا رہے ہیں وضو نہیں ہے نماز نہیں پڑی اور جلسے میں آئے بیٹھے تھے اور یہاں ہاتھ جنڈے بنا رہے ہیں رسول کے نام پہ اور سم جوم رہے ہیں سر جوم رہے ہیں اور نارے لگا میں ہاتھ کھڑے نہیں کرماتا مگر میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور فجر جا کے نہیں پڑھیں گے تو پھر کس کو دھوکہ دینے آئے ہیں یہ جو آٹھ آٹھ گنتے اور ساری ساری رات یہ جو محفلیں جاری رہتی ہیں یہ نہ رب کا حکم ہے نہ اس کے رسول کا حکم یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ سنت اب تو مستعب بھی نہیں رہا مگر آٹھ آٹھ گنتے ہم بیٹھتے ہیں گا نہیں بیٹھتے ہیں بولیے ساری ساری آٹھ بیٹھتے ہیں گا نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ رب کا حکم نہ اس کے رسول کا حکم کہ ساری رات محفلوں میں جاگو آٹھ آٹھ گھنٹے بیٹھو اور فلمی گانوں کی طرد پہ ناتے زنو اور گوئی اور گلوکار بلا لو یہ نہ رب کا حکم نا اس کے رسول کا حکم تو لوگ ساری ساری رات بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں جب رب رسول کا حکم نہیں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں من چاہتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کتنے احمق ہیں اور کتنے بے وقوف کہ ہم نے وہ آٹھ گھنٹے کر لیا جسے من جاہا اور وہ پندرہ منٹ کی عشاء پڑھ کے نہیں آئے جسے رب نے جاہا اور وہ دس منٹ کی فجر نہیں پڑھیں گے جسے رب رسول نے جاہا آج ہم نے وہ اثر اور مغرب اور اثر نہیں پڑی اور زور نہیں پڑی جسے رب رسول نے جاہا تو کس کو دھوکہ دینے آئے ہو ساڑھے سات سو بار قرآن میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اور یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا تو ایک بار بھی حکم نہیں دیا کہ ساری رات جاگو اور ٹپے زنو جس نماز کا ساڑھے سات سو بار حکم دیا وہ تو پڑھ کے نہیں آئے دین دانس اور داندلی کا نام نہیں ہے اپنی آنکھوں پہ پڑھیں گفلت کی پٹیاں اتارو نہ دانو یہ دین یہ تمہاری طبیعت کا نام نہیں میرے مصطفیٰ کی شریعت کا نام ہے نرے تکمیر نرے رسالت نرے خیدری واجب علامہ صاحب واجب حق اور یہ یاد رکھنا اس مجلس میں جسی میں فیلم میں جس بندے کا ہاتھ نبی کے نام پہ جنڈا بنے کہ مجلس میں جس بندے کا ہاتھ نبی کے نام پہ جنڈا بنے اور پانچ وقت وہ ہاتھ نمازوں کے لیے جوڑ نہ سکے وہ منافق کا ہاتھ اور محفلوں میں جس بندے کا سر نبی کے ذکر پہ جومے اور پانچ وقت رب کے سامن سجدے میں وہ سر جھک نہ سکے وہ مومن کا سر نہیں وہ منافق کا سر ہے اس لیے جو ریالٹیز ہیں جو فیٹس ہیں جو حقیقتیں ہیں ان کی طرف آئیے میرے بھائی محمد عمران صاحب نے مجھے پنڈی سے اس لیے نہیں بلایا کہ میں آپ کے کانوں کا چسکہ پورا کر کے آپ کو گھر بیگ دوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس قوم کے کانوں کا چسکہ پورا کروں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے آقا کی لطی ہوئی امت کی ضرورت پوری کروں اور تمہاری ضرورت سیف الملوک نہیں ہے تمہاری ضرورت غزلیہ ناتے نہیں ہیں تمہاری ضرورت فلمی گانوں کی طرز پہ پڑا ہوا کلام نہیں ہے آقا کی لطی ہوئی امت تمہاری ضرورت رب کا قرآن ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے تمہیں حضور کی حدیثوں کی ضرورت اس لیے کہ قوم بی مار ہو چکی ہے قوم بی مار ہو چکی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت تن بیٹھیں گے اور ساری رانت انہیں کیا دیکھ بیٹھنا چاہتے ہو ان کی کون سی تربیت ہو رہی ہے قوم کو لاؤ قرآن کی طرف قوم کو لاؤ حدیثوں کی طرف تاکہ ہمارا کھویا ہوگا مقام ہمیں نصیب ہزت ہے زندگیاں غیر اسلامی خطوط پر چلنے کے لئے ہیں نہ گھر میں دین نہ بازار میں دین نہ ہماری اسمبلیوں میں دین نہ ہمارے طاقت میں دین نہ ہمارے ملک میں دین کہیں بھی دین نظر نہیں آتا اور جس سے پوچھو کہتا ہے میں مسلمان ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جس سے پوچھو کون کہتا ہے مسلمان جتنی آبادی ہے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ پوچھو کون کہیں گے مسلمان یہ شادی کس کے گھر میں ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر ہو رہی ہے یہ بازار میں دکانیں کس کی ہے کہتے ہیں کہ سب مسلمان اسمبلی میں کون بیٹھے ہیں جی سارے مسلمان بیٹھے ہیں تخت پہ کون ہے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں یہ کچھریوں میں کون ہے عدالتوں میں کون ہے کہتے ہیں جی سارے مسلمان ہیں یہ دودھ بیچنے والا کون ہے جا مسلمان ہیں امام علمیاء کے غلام ذرا سوچو کہ جب گھر کی چار دیواری سے لے کر ہمارے ملک کی اسمبلیوں اور تخت تک ہر جگہ مسلمان بیٹھے ہیں تو ہر جگہ کملی والے کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا زندگی میں اسلام نہیں رہا ہمارے گھر میں اسلام نہیں رہا ہمارے بادار میں اسلام نہیں رہا ہمارے بچوں کی تعلیم میں اسلام نہیں رہا ہماری بہت بیٹیوں کے لباس میں اسلام نہیں رہا ہمارے ملک کے قانون میں اسلام نہیں رہا پوری قوم منافقت کی زندگی گزار دی اور یہی جلسے رہ گئے تھے جن کے ذریعے میسیج کنوے ہونا تھا اسلام کا اور حضور کا پیغام پہنچانا تھا اور ان جلسوں کو بھی کانوں کے چسکے میں بدل دیا گویے بلوکار مسلط ہو گئے امام الانبیاء نے یہ جلسے اس لیے شروع نہیں کیئے تھے کہ نائل لوگ ممبر و نراب تک آ پہنچے جلسے اس لیے شروع کیے گئے تھے کہ جو تائیدار کائنات کے بارش ہیں اور جنہوں نے دس دس سال مدرسوں کی ٹوٹی چٹائیوں پر مصطفیٰ کی شریعت پڑی ہے تاکہ وہ خطاب کریں جلسوں میں اور حضور کا پیغام اور حضور کا دین حضور کی امت تک پہنچے غفلت کی پٹیاں دارو اپنے آپ کو عملی طور پر مسلمان بناو امام الانبیاء نے فرمایا حضور کی حدیث میرے آقوں نے فرمایا اب یہ دو حدیث ہیں غور سے سننا ایک ہی وارننگ سے دونوں حدیثیں شروع ہو رہی ہیں ایک ہی تنبی سے شروع ہو رہی ہیں ایک ہی دھمکی سے شروع ہو رہی ہیں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں آقا فرما رہے ہیں لوگو میرا قلمہ پڑھنے والوں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے دونوں حدیثیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اگلا مضمون اور ہے غور سے سننا دونوں حدیثوں کا مضمون الگ الگ ہے میرے آقا نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مابان اپنی اولاد اور سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کروں نمبر ایک اور نمبر دو دوسری حدیث میرے آقا نے فرمایا لَا يَوْمِنْ وَاَدْكُمْ حَتَّى يَقُونَ حَوَا هُو تَبْ عَلِّمَا جَئْتُ بِهِ فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کم تک جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابعے نہ ہو جائے سبحان اللہ حد واجبہ جب تک طبیعت شریعت کے تابعے نہ ہو جائے تو بتائیے ہماری طبیعت شریعت کے تابعے ہیں ہم نے تو شریعت کو طبیعت کا غلام بنا رکھا ہے کہ اسلام کا بھی وہ حصہ جس کا تعلق اپنے ذوق اور چسکے کے ذات ہے بس وہ پساند ہے اُسے کر لیتے ہیں تھوڑا بہت اور جس پر عمل کرنے سے بوجھ پڑتا ہے اُس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں مسجد بیران پڑھ گئے اور یہاں ہر کوئی یومرہ ہے محفل میں اور ہمارے بوڑے بوڑے لوگ ان کا حال یہ بوڑے لوگوں کی اقلیں ماری گئیں کہ وہ اڈوں ہوتنوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہمارے جوانوں کی اقلیں ماری گئیں کہ جمعے کے دن میدان میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں اور جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں گھروں میں ماں بنا بیٹیوں کی اقلیں ماری گئیں کہ وہ بدنصیب ہوتے ہیں ٹی وی پر ڈرامے کی کس سے چکتی رہتی ہیں رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں اور پوچھو تو مسلمان ہیں پوچھو تو مسلمان کہاں کا اسلام ہے امام علمیہ نے فرمایا فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من عبا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دی ہے اب یہ غور سے سننا حضور کی نظر میں منکر کون ہے شریعت کا یہ حضور بتا رہے ہیں تمہارے میرے رسول فرما رہے ہیں منکر کون ہے شریعت آقا نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی مگر وہ نہیں جائے گے جنہوں نے انکار کیا جو منکر ہوئی شریعت کی اصحاب رسول نے حیرانوں کے پوچھا من عبا یا رسول اللہ آقا کس نے انکار کیا اب حضور بتا رہے ہیں منکر کون فرمایا من عطعانی فقد دخل الجنت ومن عسانی فقد عبا فرمایا جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا بات ہی ختم کر دی جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا اور جس نے میری نہ مانی جو میرے کہنے پہ نہ چلا اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا اب ہر شخص اس حدیث کی تکڑی پہ اپنے آپ کو تولے کہ آقا فرما رہے ہیں جس نے میری نہ مانی وہ جہنم جائے گا اور جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا اور جو نمہ میں وہ جہنمی ہے اور وہ منکر شریعت اب مجھے ایمان سے بتائیے اب میں آئینہ دکھانے لگا ہوں بتائیے یہ ماں و بین و بیٹیوں کے سروں سے اترے ہوئے دپٹے یہ رسول کی مان رہی ہیں یہ جو سرمے لگا کے میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہیں یہ رسول کی مان رہی ہیں یہ جو شادیوں پر گھروں میں دول بچتے ہیں اور شادی دس دن بعد ہے اور دس دن پہلے ڈیک لگ جاتے اور گانے چلتے ہیں اور آقا کی امت کی وہ بیٹیاں جو وضو کر کے گھر میں مسلح پہ بیٹھ کے اچھی آواز میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ شادیوں پر دول کی کتاب پہ گانے گاتی ہیں یہ رسول کی مان رہی ہیں یہ جو بڑبخت لوگ شادیوں پر کنجریوں نہ چباتے ہیں یہ رسول کی مان رہا ہے یہ جو عورتوں کے بازو ختم ہو گئے اور کندے تک ننگے ہو گئے جسم یہ رسول کی مان رہی ہیں عورتیں بین والے کھلے پڑھتے پہنتی تھے بین ختم ہو گئے کھلے گربان پہننے لگی کہ نیک لائنے نظر آلے لگی یہ رسول کی مان رہی ہیں جن عورتوں نے ڈیری ڈالی شلواریں چھوڑ کر ٹائٹ پاجام میں پہل لیے کیا رسول کی مان رہی ہیں یہ جو دودھ میں پانی ملا رہی ہے یہ رسول کی مان رہی ہے یہ جو بائیوں کی زمین نے دباہ بیٹھے اور حق چھینے بیٹھے ہیں یہ رسول کی مان رہی ہے یہ جو تاجر بدعانت ہو گئے یہ رسول کی مان رہی ہے یہ جو ہمارے ملک کی افسر حرام خور ہو گئے یہ رسول کی مانگ رہے ہیں یہ جو ہمارے ملک کے حکمران رب رسول کے باغی ہو گئے یہ رسول کی مانگ رہے ہیں یہ کرکٹ میج کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوان یہ رسول کی مانگ رہے ہیں یہ ادوں اور ہوتلوں پہ تاش کھیلنے والے بوڑے اور جوانے چھوڑنے والے یہ رسول کی مانگ رہے ہیں تو بات سمجھ آ رہی ہے امام الانبیاء کے غلام ہو آقا نے فرمایا جس نے میری نہ مانی وہ جہنم جائے گا اور دیکھو کہاں کہاں رسول کی مانی جا رہی ہے اور کہاں کہاں نہیں مانی جا رہی ہے کیا یہ ماننا شادیوں پر ایسے لگتا ہے کہ یہ قوم رسول کی امت نہیں شاید ہندو قوم سے تعلق رکھتی ہیں میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت حضور نے فرمایا شادی کرنا میری سنت یہ آپ جانتے ہیں نکاح شادی حضور کی سنت اور حضور کی سنت پر عمل کرنا رب کی عبادت میری بات سمجھ رہے ہیں نکاح شادی کرنا سنت ہے اور سنت پر عمل رب کی عبادت تو ظالم ہو سوچو کہ کیا رب کی عبادت کے ساتھ بھی کنگریوں نہ جبائی جاتی ہیں کیا نبی کی سنت کے ساتھ بھی ڈھول بجتے ہیں شادیوں پر ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے رب اور رسول کی لانتیں آ رہی ہیں اس لیے تو شادیاں کامیاب نہیں ہوتی گھر اجڑتے ہیں جس کی وجہ سے رہا ہے اللہ حکم زندہ بات زندہ بات زندہ بات میری ماں بہت بیٹی ہو میری باتیں غور سے سننا امام الانبیاء نے فرمایا یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں حضور نے فرمایا یہ رانگ باجے یہ موسیقی یہ ڈھول ڈھمکے یہ دلوں میں اس طرح منافقت اور کھوٹ پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی اور سبزہ اگتا ہے یہ جو گانے ہیں گانے ان سے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوتی اور میری آقا نے فرمایا اللہ ان اللہ ناظرہ والمنظورہ علیہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لانت یہ حدیث ہے حضور کی اور جو بار بار انہیں تکتے ہیں دیکھتے ہیں بے پردہ نکلنے والیوں ان تکنے والوں پر بھی لانت تو بتائیے آج کتنی عورتیں ہیں جو شریعت کا پردہ کیے بغیر میک اپ کر کے گھروں سے بازار چلی جاتی ہے اور بعض بے حیاء خامد ایسے ہیں بے غیرت خامد وہ خود بی بیوں کو کہتے ہیں بیگم تیاری کرو آج پیسے آئے ہیں تجھے شاپنگ کروانی ہے تجھے بازار لے جاؤں اب اسے پتا ہے کہ یہ تیاری کیسے کرتی ہے جس کے لیے سمرنا تھا اس کے لیے سمری کوئی نہیں اپنے خامد کے سامنے نہ سرمہ لگایا تھا نہ سرخی لگا رہا تھا اب خامد کہتا ہے بازار جانا ہے تیار ہو جاؤ اب سرخی لگ رہی ہے اب آنکھوں میں سرمہ ڈالا جا رہا ہے اب بال سمارے جا رہے ہیں اس بے غیرت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیوی تو میری ہے اور سجنہ تو میرے لیے تھا یہ بازار سج کے کس کو دکھانے جا رہی ہے کیا غیرتیں اتنی مر گئیں میرے آقا نے فرمایا جو عورت میں پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر لانت اللہ کی لانت اب ایسی عورتوں کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی جن پر رب اور رسول کی لانتیں پڑھ چکی ہیں تاجدار انبیاء کے علاموں دیکھو نا عورت کا معنی ہی پردہ ہے یہ یاد رکھیے لفظ عورت عربی کا لفظ ہے اگر آپ ڈکشنریز اٹھائیں اور لغت کی کتابیں اور دیکھیں کہ لغت کی کتابوں میں عورت کا معنی کیا تو عورت کا معنی ہے پردہ تو جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے نہ اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے عورت مسجد میں آزام دے سکتی ہے بولیے کیوں نہیں دے سکتی اللہ کے گھاری ہے نا اللہ کے گھاری جائے گی اگر مسجد میں آزام دیتی تو رب کا نام ہی لینا تھا کوئی گانا تو نہیں گانا تھا عورت میں مگر شریعت نے اجازت نہیں دی کہ عورت مسجد جا کے آزام دے مولا تیرا آواز تیرا نام بلند کرے گی جب آواز بلند ہوگی عورت کی تو کیوں نہیں اجازت نہیں فرمائے سنو ایک ہے عورت کی حرمت عورت کا پردہ اس کے جسم کا پردہ نہیں اس کی آواز کا بھی پردہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے مجھے ایسی عبادت بھی قبول نہیں جس میں عورت کا پردہ خراب ہو جائے اور پھر دیکھئے کہ مرد حضرات جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں کانوں کی لہو تک اٹھاتے ہیں عورتیں گھر کی چار دیواری میں اگر نماز پڑھیں تو وہ بھی یہاں تک اٹھاتی ہیں بولیے یہ جدا نہیں کر سکتی اپنے جسم سے یہ دونوں طرف سے کونی ہیں جدا نہیں کرنی اوپر چادر ہوگی اور یوں ہاتھ اٹھ صرف اشارہ کریں گے اجازت نہیں دی کہ مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائیں کیوں اس لیے کہ عورت کا جسم اور ہے مرد کا جسم اور عورت کا سٹرکچر اور ہے مرد کا سٹرکچر اور عورت کی حیثِ قضائیہ اور ہے مرد کی اور فرمایا عورت اگر اس طرح مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے گی اس کا سینہ ظاہر ہوگا اور اس کی بے پردگی ہو جائے گی غور کرو میری ماں و بہنوں بیٹیوں اللہ رب العزت کی آواز آ رہی ہے او بازاروں میں ننگے سر پھرنے والی ہو اور ننگے جسم لے کر پھرنے والی ہو میں نے تجھے مسلے پہ بھی بے پردہ نہیں ہونے دیا فرمایا ہمیں وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں عورت کا پردہ خراب ہو جائے جس کو رب نے مسلے پہ بے پردہ نہیں ہونے دیا وہ خود بے پردہ ہو کر بازاروں میں جا پھرتی ہے کتنی لعنتیں کما کے لاتی ہیں عورتیں یہ چار دن کی چاندنی ہے جب قبروں میں اتروں گی تو لد بتا جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے امام الانبیاء کے غلام ہو تو ہماری عورتوں کا لباس ہی غیر اسلامی ہو گیا غیر شریح لباس ہو گیا اور مرد ہیں انہوں نے موں میں دی جمع رکھی ہے خاموش ہیں جو فیشن بھی بازار سے آئے نہ عورتیں پہن لیں کپڑے جیسے بھی پہن لیں مرد بولیں گے نہیں نہیں کہیں گے کہ تو کلمہ پڑھنے والی تو مسلمان ہے یہ ہندو عورتوں کا لباس ہے یہ کافرہ عورتوں کا لباس ہے یہ یورپ سے آیا ہے یہ فلموں کے معاول سے آیا ہے یہ بے حیائی کے چینل سے آیا ہے تو مسلمانوں کی بیٹی ہے تیرا یہ لباس نہیں ہے مرد نہیں بولیں گے اور نہ بولنے کی وجہ سے آج حالت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ ابھی تو عورتوں نے ٹائٹ پاجامیں شروع کیے نا اب اسلام آباد پنڈی بڑے شہروں میں پینٹیں شروع ہو گئی ہیں ابھی پینٹوں کے بعد جو رواج آنے والا ہے وہ سکارٹ کا ہے سکارٹ کا کہ اس میں آدھی پنڈلیاں بھی ننگی نظر آئیں گی اور اگر مردوں تم نہ بولے تو ہماری عورتیں بے حیائی کی اس ہی دلدل میں اترنے والی ہیں اس لیے بولنا سیکھو جن گروں کی چار دیواریوں میں کبھی پران گوئیتا تھا آج چوبیس گھنٹے وہاں گانے چل رہے ہیں جس قوم کے جوانوں کی جیب میں سورہ یاسین رہتی تھی آج ان کے موبائلوں میں کنجریوں کے کلت پھرے ہیں اور رات دن اپنی آنکھیں ناپاک کر رہے ہیں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے قبریں مو کھولے انتظار کر رہی ہیں اور ہم جو کرتوت یہاں کر رہے ہیں نا اسی سے قبر کا عذاب بنتا ہے یہ یاد رکھیں جتنا قبر کا عذاب ہے وہ سب ہمارے اپنے گناہوں سے بنتا ہے ہمارے کچھ کرتوت ایسے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے قبر کے بچھو بنتے ہیں سامب بنتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے قبر کا عذاب یعنی آگ بنتی ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جس سے قبر تنگ ہو جاتی ہے تو قبر کا ہر عذاب جہنم کا ہر عذاب ہمارے اپنے عملوں سے بن رہا ہے حضرتِ ویتائیو ایک بزرگ تھے ویتائیو اللہ والد فقیر آدمی ان کی ماں نے انہیں کہا ویتائیو ہانڈی پکانی ہے کہیں سے آگ لے کے آؤں ماں کا حکم تھا وہ گئے دیڑ دو گھنٹے بعد واپس آئے اور خالی ہاتھ خالی ہاتھ آگئے ماں نے کہا ویتائیو آنگ لے آئے رو کر کہنے لگے اما اللہ کی عزت کی قسم میں تو دوزخ تک گیا مجھے آنگ نہیں ملی میں تو جہنم تک گیا مجھے آنگ نہیں ملی ماں حیران ہو کے کہنے لگی بتائیو تجھے دوزخ سے بھی آنگ نہیں ملی تو بتائیو کہنے لگے ماں میں گیا تھا جس ایریے کو دوزخ کہتے ہیں جہاں دوزخ ہو میں نے کہا مجھے آنگ چاہیے تو وہاں جو فرشتے مکرر تھے انہوں نے کہا بتائیو اس طرح یہاں آنگ نہیں ملتی یہاں ہر آنے والا اپنی آنگ ساتھ لاتا ہے تاج کھیلتے ہوئے ہکے پیدے ہوتے ہوئے اور ہوتلوں پہ گپیں لگاتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑوں تم اپنی آنگ خود بڑکا رہے ہو ننگے مو لے کر ننگے جسم لے کر میک اپ کر بازاروں میں پھرنے والی بے پردہ عورتوں تم اپنی جہنم خود بڑکا رہے ہو نیٹ پہ بیٹھ کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے رات دن کنجریوں کے ڈانس تکنے والے جوانوں تم اپنے جہنم کا عذاب خود بنا رہے ہو دوسروں کی زمینیں دبانے والوں اور دودھ میں پانی ملانے والوں اور ترازو میں تولتے ہوئے دنڈی مارنے والے تاجروں تم اپنی جہنم خود بڑکا رہے ہو ہر شخص اپنی جنت بھی بنا رہا ہے جو نیک ہے اور ہر شخص اپنی دوزخ بھی بنا رہا ہے جو برا ہے اور یہ آنکھ بند ہونے والی ہیں اور پھر وہاں سوائے پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ہمارے راولپنڈی میں ایک بہت بڑا چوک ہے راولپنڈی کا اس میں فقیر بیٹھا رو رہا تھا ادھر سے دنیا گزر رہی تھی ادھر سے بڑی بڑی مہنگی کاروں میں گاڑیوں میں بڑے بڑے افسر جا رہے تھے وزیر جا رہے تھے جرنل برگیڈیر جا رہے تھے اور بڑے بڑے لیڈ لاد اور جاگیردار جا رہے تھے ننگے سارے بیویاں ساتھ بٹھا رکھی تھی ادھر مسجدوں میں آزان ہو رہی تھی نہ کسی کو نماز یاد نہ قبر یاد نہ قرآن یاد نہ خدا کا خوف وہ فقیر دیکھتا تھا لوگوں کو روتا تھا ادھر دیکھتا تھا روتا تھا تو کسی نے قریب ہو کے پوچھ ہی لیا فقیر صاحب ساری دنیا ہنس رہی ہے اتنی رنگینی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں سننا گوھر سے فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دے رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے مجرم معافی مانگ نہیں رہے اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں اور رب چاہتا ہے مجرم معافی مانگ لیں میں بخش دوں مگر افسوس یہ ہے جس کے مجرم ہے وہ معافی دینا چاہتا ہے اور مجرم معافی مانگ نہیں رہے فقیر نے کہا اس لئے رو رہا ہوں اگلے دن اسی فقیر کو اسی بندے نے پنڈی کے ایک بہت بڑے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا قبرستان میں قبروں کے درمیان بیٹھا تھا رو رہا تھا قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا چاروں طرف نظریں دوڑھاتا تھا قبریں دیکھ کے روتا تھا وہ بندہ قریب چلا گیا اس نے کہا فقیر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں وہاں بازار میں بی روتے تھے اور یہاں قبرستان میں بی رو رہے ہیں آبادی میں بھی روتے ہیں اور ویرانے میں بھی رو رہے ہیں تو فقیر صاحب اب کیا مسئلہ ہے اب کیوں رو رہے ہیں تو فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے وہ معافی دے نہیں رہا ہے اب کبریں آنکھ سے بھری ہیں اب جسموں کے ساتھ بچھو لٹکے ہوئے ہیں اور سامپ ڈس رہے ہیں اب آنکھ لگی ہے جسموں کو اور ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور جل رہی ہیں اب دنیا معافی مانگ رہی ہے اللہ معافی دے نہیں رہا ہے آواز آ رہی ہے معافی کا وقت اب گزر گیا یاد کرو وہ دن جب جلسہ ہوا تھا وہ پنڈی سے بندہ آیا تھا کتنا چور مچایا تھا اس میں مگر تمہاری غفلت کی پٹیاں نہیں اتری تمہاری غفلت کی چادر نہیں اتری وہ وقت تھا معافی مانگنے کا اب معافی کا وقت گزر گیا اب جہنم کا عذاب قیامت تک یوں ہی سہتے رہو گئے تو کوئی ہے جو کہے کہ میں قبر سے بچ جاؤں گا یا عذاب سے بچ جاؤں گا جب کردار ہی شریعت کے خلاف ہے جب پشت کر لی قرآن کی طرف دین اور اسلام کی طرف تو تائیدار کائنات کے علاموں پھر ہم عذاب سے بچ کیسے سکیں گے اس لیے میری ماں و بین و بیٹیوں اپنے آپ کو شریعت کے راستے پہ چلاو اور چلنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ تم رومنٹک ناول چھوڑ دو فلمی مگزین پڑھنے چھوڑ دو سیرت فاطمہ زہرہ کی کتابیں پڑھا کرو سیرت عاشہ صدیقہ کی کتابیں پڑھا کرو سیرت حدیجہ تلک عمرہ کی کتابیں پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے عورت کی شرم حیاء اور غیرت کی شہدنام ہے ہر روز فلمی مگزین پڑھ پڑھ کے کپڑوں کے نئے فیشن کرنے والی عورتیں اپنی قبریں خراب کر رہی ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہی ہیں میری ماں و بین و بیٹیوں آج بوڑی بوڑی عورتیں جو قبر کے قریب جا پہنچی ہیں جن کی زندگی ختم ہونے والی دیکھو نا بچپن کے مرحلے میں بندہ ہو نا تو امید ہوتی ہے ابھی لڑکپن آئے گا لڑکپن کے مرحلے میں ہو تو امید ہوتی ہے ابھی جوانی آئے گا جوان ہو تو امید ہے ابھی بڑا پہ آئے گا اب جو بوڑے نہیں نماز پڑھتے اور بدنظری سے باز نہیں آتے اور حرام خوری سے باز نہیں آتے اب انہیں آگے کیا امید ہے کہ پھر جوانی آئے گی یا پھر قبر آئے گی اب بوڑی عورتیں اور بوڑے مرد جو گپیں لگاتے ہوئے اور ٹی وی تکتے ہوئے اور تاج کھیلتے ہوئے نمازیں نہیں پڑھتے وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت انہیں جہنم میں پھینکنے بالا کہ بڑا پہ میں بھی جن کی آنکھ نہ کھولے سمجھ لو جہنم ان کا مقدر ہوتی ہے آج صورتحال یہ ہو چکی ہے اور میری ماں و بیٹو بیٹی یہ غور سے سننا جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں اچھے وقتوں کی بات ہے جب گر گر حضور کا قرآن پڑھ جاتا جب عورتوں میں شرم اور حیات تھی اور غیرت تھی اس وقت گروں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا حال کیا ہوتا تھا مقام کیا ہوتا تھا ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف یہ درود پاک کی کتاب ہے یہ شروع بھی درود سے ہوتی اور ختم بھی درود پہ ہوتی پوری کتاب ہی درود سے بھری ہوئی ہے اور چیستی یا سلسلے کے جتنے اولیاں ہیں نہ ولی ہیں وہ اس کو وظیفے کے طور پہ کتاب کو صبح و صویرے اٹھ کے پڑھتے ہیں اس کی منزلیں بنی ہیں چپتر وائز ہے کہ جمعہ والے دن یہ اتنا پڑھنا ہے پھر ہفتے کو اتنا پڑھنا ہے پھر پورے ہفتے میں نہ وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے پورا وظیفہ انسان کا مکمل ہو جاتی ہے بڑے بڑے اولیاں اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ مصر کے علاقے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم گزرے ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے کہ کتاب شروع بھی درود سے ہوتی اور ختم بھی درود پہ پوری کتاب بھی درود سے بھر دی آپ نے تو یہ آپ کو کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا کہ عجیب و غریب کتاب لکھ دیا پی اب سننا غور سے میری ماں بینے بیٹیاں سنیں کہ وہ فرمانے لگے حضرت شیخ محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بھری ہوگی اس نے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ تھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ابھی زور یا اثر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا میں نے ابھی تو میں نہ پانی کی تلاش میں تھا تلاش کرتے کرتے میں ایک کونے پہ جا پہنچا کہ اب پانی نکال کے نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو جب میں کونے پہ پہنچا تو کونے پہ دول اور رسی نہیں تھی آپ جانتے ہیں نا دول اور رسی کونے میں پھینکتے ہیں تو پانی نکالتا ہے دول بندہ ہوتا ہے رسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا پانی بہت گہرا تھا نہ وہاں ڈول تھا نہ وہاں رسی تھی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پریشان ہو کے کہ اب کیا کروں پانی کیسے نکالو اور وضو کر کے نماز پڑھو اب میری طرف دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کونہ تھا یوں کونہ تھا اور کونہ کے ساتھ نہ جڑواں کسی غریب کا کچھا سا گھر تھا اس گھر کی چھت پہ سات آٹھ سال کی بچی کھیل رہی تھی ان کی بیٹی کھیل رہی تھی جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ڈول اور رسی کی تلاش میں تو اس بچی نے نہ کھیل نہ چھوڑ دی اور میری طرف دیکھا اور مجھے پوچھنے لگی من انتا چونکہ عربی بولتے ہوں اس علاقے من انتا آپ کون ہیں فرماتے ہیں میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی میں نے کہا بیٹی میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں اب ان کے نام کا ڈنکا تو پورے مصر میں بجتا تھا بہت بڑے ولی اور عالم تھے ساری دنیا جانتی تھی ان کا نام چلتا تھا تو بچی نے جب نام سنانا تو بچی کہنے لگی کہ کیوں پریشان کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا ہے دول اور رسی نہیں ہے پریشان کھڑا ہوں کہ آپ پانی کیسے نکالو تو فرماتے ہیں کہ میرے سوال پہ نہ بچی ہنس پڑی اور ہنس کر مجھے کہنے لگی کہنے لگی کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات ہے تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کوئے سے پانی بھی نہیں نکلتا آپ سے کہ نام کا ڈنکا مصر میں بج رہا ہے اور پانی نہیں نکلتا کوئے سے محمد بن سلمان کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید بچی میری بات نہیں سمجھی میں نے کہا میری بیٹی تو شاید بات نہیں سمجھی میں نے تجھے بتایا ہے کہ دول بھی نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے اور پانی بہت گہرا ہے تو دول اور رسی کے بغیر میں پانی کیسے نکالوں تو وہ فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی بچی وہ نیچے نہیں اتری اوپر سے ہی نہ جھگ گئی کوئے کی طرف چھت کی طرف اور مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں محمد بن سلمان کہتے ہیں اس بچی نے اوپر سے تھوک پھینک دیا کوئے میں اس نے تھوکا کوئے میں کہتے ہیں لوگو اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچیے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کونہ فوارہ بن گیا اور پانی کناروں سے باہر نکلنے لگا اور بچی ہس کے کہنے لگی چچا پانی ایسے نکلتے ہیں اب کر لیں مجھے محمد بن سلمان کہتے ہیں لوگو اللہ کی عزت کی قسم مجھے وضو کرنا بھول گیا میں نے کہاو میری بیٹی اب وضو باندھ میں کروں گا میں نے ہاتھ باندھے میں نے کہاو اکسے مکب اللہ بمان التحاد ہی المنزلہ میں تجھے پہلے رب کی قسم دیتا ہوں مجھے اتنا بتا کہ اس چھوٹی عمر میں اتنے اچھے رتبے کیسے پالیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کونے میں استراب پیدا کرتے ہیں اور انقلاب لے آتے ہیں اور کونہ فوارہ بن جاتا ہے اس چھوٹی سی عمر میں اتنے اچھے رتبے کیسے پالیے تو وہ ہس کر کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے ہیں میں نے کہاو میں قربان یہا ہوں میں تیرے مو سے سننا چاہتا ہوں تو بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اچھے رتبے کیسے پالیے اب میری ماں و بین و بیٹی جو گھوڑ سے سننا بچی ہنس پڑی کہنے لگی چچا بتاؤں کیسے رتبے ملے میں نے کہا بتاؤں کہنے لگی بے قصرتی صلاتی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری چھوٹی عمر نہ دیکھ میں اس چھوٹی عمر میں بھی ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بچی کہنے لگی چچا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ میرے بڑے وزیفے دیکھ میں اس عمر میں بھی ہر وقت اپنے رسول پہ درود پڑھتی رہتی ہیں میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہیں میں کھانا بھی کھاؤں تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہیں اور چچا جو زبان ہر وقت کملی والے پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں ہاں ہی جاتی ہیں بچی کہنے لگی چچا اب کر لیں وزو اب کر لیں وزو کہتے ہیں میں پانی کے قریب ہوا نہ وزو کے لیے اس بچی نے پھر مجھے آواز دی کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہیں مجھے آواز دیکھ کہنے لگی چھوٹی سی بچی کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہیں جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں میں نے کہا میری بیٹی میں جانتا تو ہوں مگر لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہونے ہیں میں تیرے لفظوں کے قربان جاؤں تو بتا وہ کون ہیں میں تیرے موہ سے سننا چاہتا ہوں بچی نے پھر بڑا فسی جملہ کہا کہنے لگی چچا میں بتاؤں وہ کون ہیں میں نے کہا کون کہنے لگی وہ وہ ہیں اذا مشاف البر الکفر تعلق تلوہوش بیعزیالہی کہا وہ 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 کریم نبی ہے اور رحمت والے کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائیں تو ویشی درندے جاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں وہ اتنی رحمت والے ہیں اتنے کریم نبی ہیں کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائیں تو ویشی درندے جاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں اس کے دامن رحمت میں بنا لیتے ہیں چاچا وہ وہ ہیں اب کر لیں موضوع محمد بن سلمان کہتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی اب میں ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بھری ہوگی اور آپ یہ وہ کتاب ملتی ہے مارکیٹ میں اگر کوئی پڑھنا چاہے نا تو زیاؤل قرآن پبلیکیشنز والوں نے چھاپی ہے وہ کتاب دلائل الخیرانت شریف آپ پڑھئے تو آپ برکتیں اس کی دیکھ لیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب میں وہ درود بھی ہے جو وہ بچی پڑھتی تھے تو میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ میں سرگودہ کے علاقہ میں یہی بات بیان کر رہا تھا یہی بچی کی واقعہ سنا رہا تھا تو کئی بزرگ رو رہے تھے پھوٹ پھوٹ کے جب خطاب ختم ہوگا تو مجھے ایک بزرگ ملے بات میں فرمانے لگے کہ بیٹا آپ جب اس بچی کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا کہ جس گھر کی سات سال کی بچی کا یہ مقام ہے اس کی ماں کیسی ہوگی اس بچی کا باپ کیسا ہوگا جن کی آٹھ سال کی بچی کا یہ مقام ہے اس لیے کہ بچیوں میں یہ رانگ ماں سے چڑھتے ہیں اولاد میں یہ رانگ باپ سے چڑھتے ہیں اگر ماںیں ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں تک تی رہے ہیں اور ننگے سار بازاروں میں پھر رہے ہیں اور باپ پپوں اور کلبوں میں بیٹھے اور بغیرتی کے اٹھوں پر راتیں گزاریں تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانس ہر بنتے ہیں رب رسول کے باغی بنتے ہیں اور اگر ماں شرم و حیاء کی بہتر ہوں اور مسلوں کی زینت بنی رہیں اور باپ نمازی اور تلاوتِ قرآن کرنے والے بن جائیں تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے کوئی غریب نواز بن جاتا ہے کیونکہ یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں یہ رنگ باپ سے چڑھتے ہیں آج نہ وہ ماں رہی آج نہ وہ باپ رہ ہیدر آباد دککن کا سٹیج تھا ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی ہیدر آباد دککن یہ انڈیا میں ہے جیسے ہمارا ہیدر آباد سندھ ہے ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی اس نے کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو چودہ صدیہ ہو گئی تم میں صرف ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا کوئی نہیں اٹھا مسلمان چک وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب نہیں میں انہیں پھر شرمندہ کرتی تھوڑی دیر خطاب کے بعد پھر کہنے لگی مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو چودہ صدیہ ہو گئی تم میں صرف ایک حسین کیوں آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا پھر کسی نے جواب نہیں دیا تیسری بار پھر اس نے سوال کر دی کہ مجھے جواب دو چودہ صدیوں میں ایک حسین کیوں آیا جوان تو کوئی نہیں اٹھا پچھلے کونے سے نہ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے سفید داڑی والے جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا اور جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا کب کپاتے لبوں کے ساتھ فرمانے لگے ہتو عورت تُو نے سوال بڑا عجیب کیا کہ چودہ صدیوں میں ایک حسین آیا دوسرا کیوں نہیں آیا سن بیٹی اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی حسین آ سکتا ہے علی جیسا باپ کوئی نہیں رہا ماں فلمیں تکنے لگیں درامیں تکنے لگیں اور باپ بازاروں میں اوارہ گر بھی کرنے لگے تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بن گئے اور اب رسول کے باقی بن گئے کیونکہ یہ رنگ ماں باپ سے چڑھتے ہیں ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے جلسے میں آنے والوں کی اکثریت نماز نہیں پڑتی نہ جا کے پڑھنی ہے فجر نہ پڑھ کے آئے ہیں شاہ تو بتائیے امام الانبیاء کے علاموں کل قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے اور آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے اب قیامت کی بات ہی نماز سے شروع ہونی ہے تو ہماری میجارٹی اور اکثریت اس پہلے سوال میں ہی فیل ہو جائے گا اور حضور فرماتے ہیں جو پہلے سوال کے جواب میں فیل ہو گیا اگلے اگلے سوال تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اپنی پوری برادری دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر کے افراد دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نماز دی ہیں یہ کیوڑا سے مجھے فون آیا انہوں نے کہا ہمیں تاریخ چاہیے آپ کی تقریر کروانی وہ بندہ فون پہ کہنے لگا ہماری جو مسجد ہے نا اس کے ساتھ اسی گھر لگتے ہیں اسی گھروں نے مل کے وہ مسجد بنائی وہ کہتا ہے آج میں فجر کی نماز کے لیے گیا ہوں تو مجھے ڈر لگ گیا اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کی تقریر کروانی شاید کسی کی پٹی اتر جائے غفلت وہ کہتا ہے اسی گھروں میں سے آج فجر کی نماز میں صرف ایک بندہ نماز پڑھنے آیا تھا اور ان اسی گھروں کے کسی دروازے پہ دست دو پوچھو کہون ہے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کون سا اسلام ہے تبارہ کہ جسے اسلام میں نماز نہیں ہے جس کے پاس چار ٹکے آ جاتے ہیں وہ مسجد میں کالین بچھا دیتا ہے پینٹ کروا دیتا ہے ٹائلے لگا دیتا ہے کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں مسجد کے میراب کا کام میں کرواؤں گا آئینہ بندی کروا دیتا ہے کہ مسجد میں سوندھ لگوا دیتے ہیں بدنصیب خود مسجدوں میں نہیں آتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ہماری مسجد بہت سج گئی اوہ نادان یہ تیری نظر میں سجی ہے مسجدوں کی سجابت قیمتی کالین نہیں ہوتے مسجدوں کی زینت قیمتی پنکھیں نہیں ہوتے مسجدوں کی سجابت قیمتی سوندھ سسٹم نہیں ہوتا اور مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوتے ہیں تلاوت کرتی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں ایک وقت تھا مسجدیں کچھی تھیں مگر نمازی پکے تھے میرے ابباجی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیسا اچھا وقت تھا مسجدیں بے شک کچھی تھیں مگر نمازی پکے تھے آندھی اٹھے جکڑ چلے طوفان آئے بارشے ہوں اولے پڑے ان نمازیوں کے قدم مسجد سے روک نہیں سکتے تھے مسجدیں کچھی تھیں نمازی پکے تھے مگر آج زمانے میں ایسی منافقت کا رنگ اختیار کر لیا کہ ہر ڈھوک میں ہر محلے میں ہر نگر میں ہر شہر میں ہر گلی میں ہر روڈ پر مسجدیں پکی ہو گئیں اور بدبخت نمازی کچھے ہو گئے کوئی صرف جمعہ کا نمازی رہ گیا کوئی صرف جنازے کا نمازی رہ گیا اور کوئی صرف عید کا نمازی رہ گیا مسجد مرسیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجاتی نہ رہے راکہ نے فرمایا بین الابد والکفرِ ترک السلاة کہ مومن میں اور کچھ میں فرق ہی نماز کرتی ہے تو جس نے نماز نہیں پڑی اس بدبخت کا اسلام کہاں بچا یہ آپ تو بالکل بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں ابھی پاکستان نہیں بناتا تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہندو مسلمان سکھ شہروں میں اکٹھے رہتے تھے پارٹیشن سے پہلے کی بات ایک ہی بازار میں دکانیں ہوتی تھی یہ ہندو کی دکان ہے آگے سکھ کی ہے آگے پھر کسی مسلمان کی تو کوئی پردیسی بازار میں داخل ہوتا نہ تو وہ دیکھتا کچھ دکانیں کھلی ہیں اور کچھ دکانیں بند ہیں تو اسے مذہب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا کہ جن کی دکانیں بند ہیں یہ مسلمان تھے چونکہ نماز کا وقت ہو گیا وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور جن کی کھلی ہیں یا ہندو ہے یا سکھ خود بہت پتہ چل جاتا تھا کہ جن کی بند ہیں چونکہ دور کا وقت ہے اثر کا وقت یہ مسلمان ہیں جو رب کی عبادت کو گئے ہیں اب آپ کے اس دجو وال میں کتنے سکھ رہتے ہیں کتنے ہندو رہتے ہیں تو پھر ہر شخص اپنے گربان میں جھانکے کہ ادھر مسجد میں نماز کا وقت ہے یہ داروں اور عردوں پہ تاش کون کھل رہے ہیں ماں بینو بیٹیو سوچو کہ ادھر سجدوں کا وقت ہے ادھر ٹی وی پہ ڈرامے قوم تک رہی ہیں اور سجدیں چھوڑ رہی ہیں کیا ہم خود سکھ اور ہندو بن گئے ہیں ایک نماز ہے جو فرق کرتی ہے مومن میں اور کافر میں جس نے یہ دیوار بھی گرا دی اس کا ایمان اور اسلام کہاں بچا جاتا اس لیے میرے آقا کے غلام ہو اپنے آپ کو تائیدارے کائنات کا سچا غلام بناو کتنی محنت کی میرے بھائیوں نے مہران ہو گیا سب جوان ہیں اتنی محنت کر کے بندے کٹھے کیے اتنا پیسہ غرض کیا مجھے اتنے دور سے بلایا اور صرف لوگ کانوں کا چسکہ پورا کر کے چلے جائیں اور کوئی پیغام نہ لیں کوئی شریعت کی بات نہ سمجھیں اور نہ سوچ بدلے نہ کردار بدلے نہ فکر بدلے تو ان کا آنا بھی منافقت ہے اور جانا بھی منافقت اس لیے اپنے آپ کو بدلو اور تائیدارے کائنات کی شریعت کے سانچے میں ڈالو اور اپنے آپ کو عملاً حضور کی غلامی کی دہلیز پہ لاؤ پھر دیکھو گروں میں مدینہ کا فیض کیسے اترتا تائیدارے کائنات کا فیض بند نہیں ہوا آج بھی گمبدِ خضرہ کا فیض موجزن ہے کمی ادھر نہیں آئی کمی ہماری دوریوں میں آگئی ہماری دوریاں کچھی ہوگئی ہیں گمبدِ خضرہ کے مقین سے ہمارے رابطے پکے نہیں رہے مرنہ فیض آج بھی جاریوں ساری ہے امام الانبیاء کے غلاموں جنہوں نے وہ دوریاں پکی کر لی ہیں ان سے پوچھئے انہیں آج بھی مصطفیٰ کا فیض نصیب ہو رہا ہے ممتاز قادری کو جانتے ہیں غازی ممتاز قادری پنڈی میں رہتا ہے وہ تائیدارے کائنات کا عاشق ہم سے پوچھو غازی ممتاز قادری نے جب اس گستاخ کو ٹھکانے لگایا اور جیل میں گیا ابھی صرف تین چار مہینے ہوئے تھے جیل میں پنڈی جیل میں ہمارے ایک عالم نا گئے اسے ملنے کے لیے جیل میں کہتے ہیں میری طلب تھی کہ میں پوچھو تو صحیح جس رسول کے لیے اتنی قربانی دی ہے مدینہ سے کوئی خیرات ملی تجھے جیل میں تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے غازی وہ کہتے ہیں میں گیا جب جیل میں اور غازی سے ملا میں نے کہا غازی بتا ان سلاحوں کے پیچھے تیرا وقت کیسا بیٹھ رہا ہے جس یار کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے مدینہ سے کوئی بھیگ دی اس یار نے تو کہتے ہیں میرے سوال پر غازی ممتا رو کر کہنے لگا اور تڑپ اٹھا کہنے لگا مولانا اللہ کی عزت کی قسم میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے بارہ بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عاشقان مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں غازی کہتا ہے جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے بارہ بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے اور غازی نے عجیب جملہ کہا غازی کہتا ہے سنو لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہے اور کملی والے نے مدینہ کی گلی بنا دی ہے وہ کتنے احمق ہیں اور کتنے نادان جو یہ سمجھتے ہیں کہ کملی والے کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے تو احمق اور نادان ہے تجھے نہیں معلوم اگر رابطے پکے ہو مدینہ سے تو کملی والا عاشقوں کے گھر بھی جانتا ہے عاشقوں کی جیل بھی جانتا ہے اس لیے میرے آقا کے غلاموں عملا حضور سے اپنے رابطے پکے کرو اے تجھ کو سبلنا تو ہے اب وقت سبل جا اے تجھ کو سبلنا تو ہے اب وقت سبل جا کئی لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے میری تقریر سن کے بھئی ہم تو سرطال کے لیے آئے تھے ہم تو لطیفے سننے آئے تھے چس کا پوری کوئی نہیں ہوا کئی اس میں لگے ہیں مگر میری باتوں پہ عمل کر لوگے تو قبر میں بھی دعائیں دوگے میری باتیں اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ضرورت کی باتیں کبھی آہ لب سے نکل گئی کبھی عشق آنکھ سے ڈھل گئے یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں میں نہیں چاہتا میں تمہیں خالی بھیجوں میں چاہتا ہوں کوئی سمجھ سکھا کے بھیجوں کوئی شریعت کا مسئلہ سمجھا کے بھیجوں کوئی پٹی اتھار کے بھیجوں تاکہ جاؤ تو تمہاری فجر کی نماز کا دھانہ ہونے پائے اس فکر کے ساتھ مستر پھیجاؤ اس محبت کے ساتھ گھروں میں لوٹو کہ تمہاری زندگی بدل جائے فکر کے انداز بدل جائے گھر کا محول بدل جائے میں اپنے بھائیوں کو محترم وقاس صاحب اور محترم محمد عمران صاحب عمران صاحب نے فون پہ ٹائم لیا انتہائی محبت سے میں تو جانتا نہیں تھا تو انتہائی محبت سے انہوں نے دعوت دی میں انکار نہیں کر سکا پھر مسلسل رابطے میں رہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ ہیں جوان مگر تعمیری سوچ رکھتے ہیں چاہا انہوں نے کہ کوئی پیغام پہنچے حضور کی امت تک شاید کسی کی آنکھ کھل جائے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنے آپ کو تائیدار کائنات کی شریعت کے سانچے میں ڈالو اور عمل کی طرف آؤ پھر دیکھو گھروں میں کس طرح حضور کا فیض اترتا ہے میری ماں بینو بیٹیو اپنا لباس اسلامی بنا لو ایک بڑی چادر رکھ لو بازار میں جانے کے لیے اس کا پردہ کر لو یہ جو مصطفیٰ نے پردے کی چادر دی ہے تمہیں اس میں اتنی قوت ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی عذاب سے بچا سکتی ہے اس لیے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کے نکلا کرو پردہ کرنا سیکھو شریعت پہ چلنا سیکھو اللہ میرے ان بھائیوں کے والدین کو ان کے بزرگوں کو گھر کے تمام افراد کو آپ تمام حضرات کو قدم قدم پہ اجری عظیم اتا فرمائے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا فما علینا اللہ بلک